شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر و غرور ہوگا اور وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وضاحت تو معلوم ہوا کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی آدمی میں ایمان ہوگا تو وہ تکبر و غرور نہ کرے گا اور جب وہ غرور کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ذرا برابر بھی اس میں ایمان نہیں ہے اور اس کا جنت میں جانا مشکل ہے اس لئے آدمی کو اس سے ممکن دور پر دور رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس سے چھٹکارہ پانے کی دعا کرنی چاہیے تاکہ آدمی صاف دل اور متوازے طبیعت کے ساتھ دنیا سے جائے اور ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ کی رحمت کا مستحق ہو اور جنت اس کا آخری تھکانہ ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑائی میری چاتر ہے اور عظمت میرا تہہ بند جو ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی مجھ سے جھگڑے یعنی ان میں سے کسی ایک کا بھی دعویٰ کرے میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے ایک درجہ توازے کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کر دے گا اور جو اللہ تعالیٰ پر ایک درجہ تکبر اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجہ نیچے کر دے گا یہاں تک کہ اس کو تمام لوگوں سے نیچے درجہ میں کر دے گا حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم توازی و فروتنی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے